ہی گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا فضل ہے میں بلکو ہی ٹھیک ہوں سو گائز آج کام علی جی نہیں آئے تو شاید وہ بیمار ہے کیونکہ وہ کالی بیمار تھے تو پھر نے کل کام کر دیا تھا تو آج وہ نہیں آیا تو میں کو کام کرنا پڑے گا سارا گھر کا تو ابھی میں نے بس طرح اٹھا دیا ہے جس کے آپ دیکھ رہے ہوں گے بس طرح میں نے اٹھا دیا ابھی میں جاڑو یہاں پہ رکھا اور باقی سب کچھ ٹھیک کر دیا ہم نے بلکو ٹھیک تھا کر دیا ہے سب کچھ یہاں بھی ٹھیک ہے نہیں اور یہاں پہ بھی میں تھوڑی سارے بھی ٹھیک کر نہیں یہ سب کچھ ٹھیک ہی کرنا ہے تو پہلے ہم اس والے روم کو کرتے ہیں بلکو صاف اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں ہوں گائیز یہ روم ہو چکا ہے ہمارا بلکو صاف جس کے آپ دیکھیں رو کا پٹھانا ہے کب کچھ ملے جائیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہو آپ بلکو ٹھیک تھاک ہو چکا ہے کتنا پیار رگ رہا ہے نا چلتے ہاں باہار بھی بڑی گند ہے چپ پر لگا دینتے ہیں پہلے ہاں پہ تو کچھ میں بھی نہیں کیا ہے ہمیں کچھ میں بھی ایسے ہی پڑی ہوئی ہے دیکھو کچھ میں بھی ایسے ہی پڑی ہوئی ہے کچھ میں بھی کریں گے پہلے اس پہلے کمرے سے نا جاڑو نکال دیتی ہوں اس پہلے روم سے تو کچھ میں بھی میں نے بلکو صاف کر دیا اور اتنے برطن دوئے ہیں دیکھو سنکھ بھی بلکو صاف ہے سب صاف ہو گیا اور بہار سے بھی بلکو صفائی کر دی تو اب ہو گیا ہمارا کام ختم تو کام شام کر دیا ہے میں نے ختم اجدی کی کال آئی تھی انہیں بولا کہ آج آفیس میں چیف سن ہی آئی ہے تو اجدی آج 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 جائیں گے تھوڑا جلدی تو اجدی آئیں گے اس کے بعد ہم جائیں گے تھوڑا پارک میں گومیں گے تو یہاں پہ ماترہ میں پارک بہت اچھی ہے تو بہاں جائیں گے تھوڑا سا گومیں گے بہا مزدہ آنے والا ہے اجدی نے ابھی مجھے کال کی وہ آرہیا ہے وہ دیکھو دیکھ رہے ہوں گے نہیں دیکھیں گے یہاں سے کسے آنا یہاں پانی ہے دنیا جہاں کا پانی ہے دنیا جہاں کا ازا بابا پینسیز آری ہے یہاں پانی کتنے جاما ہوا یہاں پر ازا بابا پینسیز ببو میں نے ببو رکھایا نا نام ازا کا اور آگے آپ دوئے 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 پنچھے ہیں گر یہاں آپ یہاں ہوں جہاں جہاں کام ہی لگے ابھی یہاں پر اسکو کام ہی لگا ہے ابھی اس پر آبنا چلی جہاں پید ہو اس سکتے ہیں بہifier نہیں یہاں نہیں یہاں پہ جیسے کاؤنٹر بنے گا انشاءاللہ ہو جائے گا جلدی یہ ہو گیا ہماری شاپ ہے جس میں ہم نے رکھنے صرف پاکستانی کلیکشن ہے نا ایزا بابا ایزا بابا کے نام سے چل سو گائز ابھی ہم کچھ نکلے ہیں تہل نے تو پھر ساتھ ہے جو دیدی کچھ تہل رہے ہم تہل رہے ہیں ہم جانے والے تھے پارک میں وہ کینسل کیونکی باریش کا موسا مار گیا ہے تو پارک میں جانے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ باریش پڑھنے والی ہے اس لئے میں چھت پہ آئی ہوں تو ابھی میں چھت پہ آئی ہوں چاپڑے اٹھانے ہوں اس کپڑے میں نے دو ہے تھے آج ان کو میں نے گنڈ مار کے رہی تھی کیونکی کیونکی کا مطلب آتا کیا ہے کیونکہ ہوا سے ہوا سے اٹھ جاتے ہیں اس لئے اور باہر کا view دیکھو آپ کیا پیارا ہے رامبان کا view آئی ہے وہ ہے رامبان وہ ہے رامبان اور بس یہاں ہوں میں ابھی کپڑے اٹھاتی ہوں دیکھو باریش پڑھ رہی ہے دیکھو باریش پڑھ رہی ہے دیکھا باریش باریش آئی باریش پیچھا نہیں چھوڑ دیں گے نیچے کپڑے میں نے اٹھاتی ہے ہمیں شیڈ پڑھتی ہوں یہ کمپل بھی گلہ ہو جائے گا ہوں یہ کپڑے بھی لینے پہلے ہم یہ لے کے چلتے ہیں اندر اندر کا مطلب اندر کا مطلب اندر کا مطلب اندر اور ہاں کرسی اٹھاتی ہوں تانگ سے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں چاہی پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں کیا لگاوں ہاں فریج لگا دیکھیں یہاں پہ یہ پلاک کو کھولیں گے یہاں سے ایکسٹینگشن کو اندر لائیں گے بارش آگئی نا اس نے سارا مزا کرکی را کرتی ہے کرکی را مجھے کرنٹ لگ گئی اس کو کرنٹ نہیں لگی رہے ایکسٹینگشن بھی ٹوٹی ہے بارش بہت بڑھ رہی ہے میرا موڈ خراب ہو چکا ہے بلکل بلکل اور میں سوچیوں گا جاؤں مگر ابھی نہیں جا سکتی ہوں کیونکہ راستہ بند ہے تو کو دیکھ رہا ہے پہ بھوسٹیں سی کھا کر رہی ہے کیا کریں آپ پڑھ رہی ہے کیس چیز کا پہوڑا آپ کا کس چیز کا پولٹیکل کا پولٹیکل ہم اچھا بار اسے بابا پڑھنے نہیں دے گیا اسے بابا دکھیں اسے بابا دکھیں اسے بابا پڑھنے ہیں بابا پڑھنے ہیں آنا چاہتی ہوں کہ اجودی کا ڈریم تھا کہ وہ یو پی ایسی کا پیپر دے مگر ان کو تھوڑی سی مسئیبتیں پہلے ہی پڑھ گئی ان کے اوپر جب وہ تھے کتے سال کے تھے آپ نائنٹین ایج کے تھے یہ تو اب وہ گزر گئے تھے تو پھر سارا بردن جو ہوتا ہے وہ اجودی پہ پڑھا کیونکہ سب سے بڑی اجودی تھے پھر انہیں اپنا نہیں سوچا تو پھر نے پڑھا اب وہ گریجویشن بھی کی پھر ان نے اور اس کے بعد پھر ان کی جواب لگی پاپا کی جگہ تو سب کچھ ایسے ہو گیا تو اس لیے جو اپنی ان کی خواہشے تھی وہ پوری نہیں ہوئی مگر ابھی بھی کچھ ایسی بکیں پڑھی ہیں خود کی خواہشے پوری کرتے رہتے ہیں تھوڑ تھوڑی اب شادی کے بعد انشاءاللہ ہوگا خوش نہ ہو اچھا ہی ہوگا سب اور آپ بھی دعا کرنا ٹھیک ہے کمنٹ بھی دیکھو بکس کی کتنی کلیکشن ہے ہمیں نہیں پتا اس میں کیا اجودی بتائیے آپ نے یہ کیا بکس رکھی ہیں اور کس کے ریلیٹیڈ یہ بکس ہیں کہ ساری UPSC کے ریلیٹیڈ بکس ہیں پر وہ الگ بات ہے کہ میں پڑھتی نہیں ہوں اچھا UPSC یہ جب میں پریگنٹ تھی تو اس دوران کی ہے یہ نتن پندیت کی بہت اچھی ہے پریگننسی کے بارے میں یہ گفت ٹو ہزبن این وائف یہ مولانا اشرف علی تھانوی کی ہے اور یہ ہے مپن چندرہ ہے ہسٹری آف مارڈن انڈیا جو بھی UPSC کے ایسپیرینٹ ہوں گے ان کو بتا ہوگا یہ کتنی اچھی ہے اس کے بعد یہ یونیورسل بردرہوڈ ڈاپٹرزاکر نائک کی the power of positive thinking یہ map ہے اور یہ میری اگلی کلچر کی بکس ہے اچھا اور میں آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے خوشی یہ ساری انسی آر ٹیز ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے لکشمیکانت یہ کیس گروہ ہے یہ زہر احمد کی یہ بہت اچھی ہے جو بھی ویسے بھی کوئی جو بھی دے رہے ہوں گے سٹیٹ ایگزام جو بھی ہوں گے وہ دے رہے ہوں گے وہ زہر احمد کی یہ پڑھیں کھلیل پبلکیشن کی یہ بہت اچھی ہے اس کے کے بعد یہ ہے اسلامی پرنسپل آن فیملی پلاننگ یہ سب چیز ہیں اچھا یہ دو ہزار انیس میں لیا تھا میں نے یو پی ایسی کا سلے بس بس لیا ہے دیکھنے کے لئے کب دو گیا دے دو یار ایک بار دو آپ دینا گیا پڑھنے کے بینوں نہیں دے سکتا ہے انسان اب تو اب تو سوال ہی چھوڑا تھوڑا پڑھتی ہوں میں ایسی بات نہیں یہ ہے یہ ایٹلس ہے یہ بہت اچھا ہے یہ اوکسفورڈ کا یہ بہت اچھا ہے جو بھی ہاں پر پڑھنے والے بچے میں دیکھنے ہوں گے وہ یہ والا اٹلس لاؤ ان کو یہ بہت بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے میرے دماغ سے اور اس کے بعد خوشی میں آپ کو ایک چیز بتاتے ہیں آپ کے سارے فرنس کو بھی بتاتے ہیں آپ کی یوٹیوب فیملی کو ایک چیز دکھاتی ہوں جب میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا تھا تو تب میں نے تب میں نے نوٹس بنایا تب میں نوٹس بھی بناتی تھی جب لوگ ڈاؤن لگا تھا آو بتاتے ہیں آپ نے نوٹس ہسٹری آف کشمیر کے نوٹس بنایا تھے میں نے ہندو پیریاد ہسٹری آف کشمیر کشمیر کے لوگ یہ وہ پڑا ہی نہیں اس کے بعد ٹائم نہیں ہے ان کے پاس کیونکہ ٹائم اس لیے نہیں کیونکہ اب ازہ بھی ہے اور آفیس ہوتا ہے صبح سے دس بجے سے لے کے چار بجے تک آفیس ہے اس کے بعد ازہ آفی ٹائم نہیں ملتا ہے ان کو یہ موٹی والی بکس دیکھ رہے ہو یہ ہے انڈین پاولٹی سب سے خوبصورت بک لکشمی کانت کی بکس ہمیں سب کو پڑھنی چاہیے ضروری نہیں آپ اپس کر رہے ہیں کچھ کریں بکس کو پڑھنا چاہیے بکس کو کبھی کبھی کھولنا چاہیے یہ میں نے نیو لی تھی ابھی نیو ایڈیشن ہے یہ ایڈیشن ہے یہ یہ لی تھی میں نے یہاں سے ایڈیم نکل گیا ہاں ایڈیم کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں ایڈیم ہاں جی بولی آپ کیا بولے آپ ایڈیم کے بارے میں ایڈیم کے بارے میں یہ بولی ایڈیم جب ہم ایڈیم یوز کرتے ہیں تو وہاں پر سیٹ نکلتی ہے تو ہم اس کو زیادہ ہم اس کو نکال کے فینگ دیتے ہیں بلکل اس کو ایڈیم کی سیٹ کو نکالنی نیچے کیونکہ اب تو میسے جا جاتے ہیں فون میں اس کو نکالنا نیچے کیونکہ اس سے پتے کیا اس رسیٹ سے ہمیں کینسر بھی ہو سکتا ہے سیریسلی کینسر بھی ہو سکتا ہے اور انفرٹلیٹی کی پرابلم بھی ہو سکتا ہے کینسر ہو سکتا ہے اس لیے کیونکہ اس کے اندر دیکھو ہم سکرچ کرتے ہیں کیونکہ اس میں کیمیکل ہوتا ہے بسفنل بسفنل نام کا ایک کیمیکل ہوتا ہے جس سے کینسر اور انفرٹلیٹی کی پرابلم ہو سکتا ہے پلیس ریکویسٹ ہے سب سے کہ وہ ایوائیڈ کرنے وہ جو رسیٹ نکلتی ہے جب ہم شاپنگ میں جاتے ہیں تب بھی وہ رسیٹ ہم لیتے ہیں جبکہ ہمیں میسیج فون میں آتی ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں لے کے فینگ دیتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کو لینے کی کیونکہ ہمیں میسیج فون میں آ رہی ہے اگر فون میں میسیج کبھی نہیں بھی آتی ہے بعد میں آ ہی جاتی ہے اگر نہیں بھی آ جاتی ہے تو آپ جو آپ کو دے رہے ہیں رسیٹ ان کو ان کا میسیج ٹیک کر لو کہ ہمیں پیسے آ رہے ہیں تو وہ رسیٹ لو ہی متاؤ کیونکہ کیا فائدہ ہے اس سے cancer اور infertility کی پرابلم ہو سکتا ہے ہمارے جان کے میں آج cancer پہلے سنتے تھے کسی کو cancer ہوا ہے ہر دوسرا بندہ جو گھر میں کسی کو یہ cancer ہے تو یہ عام ہوگی ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفا کریں اس بیماری سے اللہ تعالیٰ سب کو سہت اندوسی دیں ہم خود ہی اپنے گھر میں یہ سب چیزیں لے کے آتے ہیں بالکل اگر ہم جاتے ہیں تو ہم رسیٹ نکالتے ہیں ہمیں رسیٹ نکالتے ہیں اس لئے نہیں نکالتے ہیں کیونکہ اس کے اندر دیکھو نا کیمیکل کتنا بھی اس فینل ا نام کا کیمیکل آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کو گوگل میں وہ کیمیکل بہت زیادہ پوائزن بہت ہی بہت زیادہ ڈینجرس آپ کو چاہیے کہ اس کو ڈینجرس ہی نہ کریں تو کینسر اور انفرٹلیٹی کی پرابلم جو ہمیں وہیں سے ملتی ہے یہ میں نے کہیں سے پڑا تھا تو آپ سے بھی شیئر کیا تو ایسے بھی کچھ بھی چیز صدقے کے نام سے صدقہ ہوتے ہیں اگر اچھی چیز کسی تک پہنچائے تو میں نے آپ تک یہ پہنچایا تو میرے تک کسی نے پہنچائے تو میں نے آپ تک پہنچا دیا تو چلا کلا کبول کریں اور آپ سب بھی دھیان رکھیں کہ آج سے آپ کو رسیٹ نہیں لینی ہے کہیں پہ شاپ جاؤگے شاپنگ پہ جاؤگے تو وہ آپ کو دیں گے ایک کسٹمر رسیٹ دیتے ہیں تو اس vlog کو کہتے یہیں پہ امید کہتے آپ کسی بھی ریزن سے پسند آیا ہوگا تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب کریے اور میری چھوٹی سی پرنسس کو بہت سادھا پیار دیجئے اور love you all keep spotting you do